آپ کو بتاتا ہوں یہ یوٹیلیٹی والے چاپٹر میں بچوں کیسے مزہ آنے والا ہے کیسے ہم لوگ پڑھنے والے ہیں بہت ہی اچھے سدھیان دینا یوٹیلیٹی کریک یہ ہے ہماری یوٹیلیٹی یوٹیلیٹی کا مطلب ہوتا ہے ساتیسفیکشن مطلب وان ساتیسفائنگ پاور اف او پرٹیکلر کموڈیٹی تو سمجھنے کے لیے ہم لوگ سمجھ دیں ساتیسفیکشن تو یہ یوٹیلیٹی چاپٹر کو ہم لوگ دو حصوں میں باتنے والے ہیں that is cardinal utility cardinal utility tension مت لینا صرف ابھی سنتے رہو مجھے سب کچھ سمجھے گا اور دوسرا ہے کیا ہے ordinal utility پہلا ہے cardinal utility اور دوسرا ہے ordinal utility تو ابھی cardinal utility میں کیا ہے وہ دو لوگ کریکٹ مطلب پہلا جو ہے ہم لوگ Marshall کے بارے میں سمجھنے والے ہیں Marshall کیا بولتے ہیں کیا ہے ان کی theory کیسے انہوں نے وہ theory کو propound کیا ہم لوگ وہ سمجھے گے اس کے بعد Marshall کو criticize کرنے والے یہ دو لوگ تھے Hicks and Allen Hicks and Allen تو Hicks اور Allen نے یہ Marshall کو اتنا criticize کیا کی پوچھو مت اور ہم لوگ بھی Marshall کو اتنا criticize کرے گے کہ ہم لوگ اس کی theory کو پورا کی پورا ایک دم ایسے بولے گے کہ کیا theory بنائی تھی کتنی فالتو theory تھی ایسے کوئی theory بناتا ہے کیا تو لیکن theory تو سمجھنے پڑے گی اس پہ questions بھی آئے گے ایسا نہیں کہ criticize کیا مطلب ہم لوگ کچھ پڑے گے نہیں تو ہم لوگ یہ chapter کو دو حصوں میں پڑھنے والے ہیں اور یہ دو حصوں میں بھی بہت سارے سب حصے ہیں مطلب سب points تو پہلی چیز سمجھ میں آئی utility مطلب satisfaction مطلب wants ہماری wants کیسے differ کرتی ہے from person to person they are subjective they are ethically neutral they keep on changing with the time place correct تو یہ سب کچھ ہم لوگوں نے wants کے بارے میں دیکھا utility کا مطلب ہم لوگ نے یہ بھی سمجھا کہ additional unit جب ہم لوگ continuously consume کریں گے for same size, same shape, same taste تب ہماری satisfaction دھیرے دھیرے کم ہوتی جائے گی وہ کیوں کم ہوگی اس کے پیچھے ہم لوگ ایک law پڑھنے والے ہیں جو یہ Marshall بھائی صاحب نے لائے تھا law of DMU law of DMU that is diminishing diminishing marginal diminishing marginal utility کیا ہے یہ law law of diminishing marginal utility بہت ہی important ہے جو آپ کو زندگی بھر یاد رہے گا بہت ہی اچھا ہے simple ہے easy going law ہے correct law of diminishing marginal utility لائے تھا یہ Marshall نے جہاں پہ وہ کچھ بات کر رہے تھے دیکھیں گے ہم لوگ کیا بات کریں گے پہلے تو سب سے important یہ Marshall جو ہے Marshall کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ satisfaction کو major کر سکتے ہیں ہم لوگ satisfaction کو major کر سکتے ہیں میں نے میں نے آپ کو ایک سوال کرتا ہوں کہ مجھے آپ لوگ بتانا کہ جب آپ pizza کھایا آپ لوگ نے پہلا تو آپ کو کتنا satisfaction ملا نہیں بتاؤ مجھے تم لوگ کتنا satisfaction ملا 100 ملا 200 300 ملا 400 500 ملا کتنا satisfaction تم لوگوں کو ملا جب تم لوگ نے pizza کھا سر کیا بات کر رہے ہوں سر ایسے تو کبھی ہم لوگ satisfaction کو measure کسی کرے 100 satisfaction کس حساب سے بول رہے کون سا number ہے کچھ نہیں سمجھ میں آرہا ہے کسی کو بہت پسند دے اس نے بولا 500 کا ملا 500 کہا سے لایا what is this 500 500 روپیز 500 kg 500 لٹر کیا ہے 500 کیسے کرتے ہو کہ 500 کا satisfaction 400 کا satisfaction 300 کا satisfaction 200 units کا satisfaction نہیں بنا but satisfaction تو سر ایک feeling ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے کسی کو بہت اچھا لگتا ہے کسی کو بہت اچھا لگتا ہے کوئی تو expressive ہی نہیں ہوتے جب وہ خوش بھی ہوتے تو وہ normal smile کرتے ہیں جب وہ بہت کچھ ہوتے کوئی تو اتنے جو سے ہستے کہ سارے دوسرے لوگوں کو بھی ہساتے ہیں بھلی دوسرے لوگوں کو جوک نہیں سمجھ میں آتا ہے بھر بھر جو سے ہستے ہیں تو یہ less expressive more expressive satisfaction جو یہ سب کی ڈیفر کرتی ہے ہم لوگ اس کو numbers میں کیسے سر کیسے کیسے اس کو identify کریں numbers کے بیچ میں نہیں possible ہے بٹ یہ possible کیا ہمارے مارشل بھائی سارے بول رہا ہے ہم لوگ مجر کریں and that to in units that to in units اس کا مطلب ہوتا ہے utils مارشل نے بولا ہم لوگ satisfaction کو measure کریں in terms of utils جس کا مطلب ہوتا ہے units لیکن سر کیا آپ بتاؤ کتنا units کچھ نہیں بتانا کیونکہ کوئی less expressive ہوتے تو مجھے 100 units کا but sir اس کے 100 units کا اور میرے 500 units کا ہم لوگ ایک at park کیسے آ سکتے ہے it is all about the feeling it is subjective کسی کو زیادہ satisfaction کسی کو کم satisfaction تو وہ ہی تو میں بتا رہا ہوں کہ Marshall نے جو theory لائی تھی یہ کچھ اچھی theory نہیں تھی because یہ بول رہا تھا کہ ہم لوگ satisfaction کو measure کر سکتے ہیں کوئی feeling کو measure کیسے کر سکتا ہے and he is saying that I can measure satisfaction and that too in units تو اس لئے اگر بولا ہے تو ہم لوگ اس کو learn بھی کرے گے learn مطلب سمجھے گے کی کیا تھی ان کی exactly ایک theory correct so تو سمجھنے بھی پڑے گی correct تو Marshall کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ satisfaction کو measure کریں and that too we am going to measure this in utils correct اور utils کا مطلب ہوتا ہے units ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے ابھی سمجھنے کے لئے ہم لوگ اس کو identify کریں گے in terms of units تو آگے انہوں نے بولا تھا کہ انہوں نے اور ایک concept لائے تھا that was consumers equilibrium consumers equilibrium مطلب کیا ہوتا ہے یہ بہت important ہے ہر جگہ پہ آپ کو equilibrium 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 یہ word آنے ہی والا ہے چاہے وہ producers equilibrium ہو consumers equilibrium ہو correct تو کیا ہوتا ہے یہ consumers equilibrium 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 کیا ہوتا ہے consumers equilibrium equilibrium کا مطلب ہوتا ہے کی full satisfaction consumers equilibrium کا مطلب ہو گیا when the consumer is fully satisfied when the consumer is fully satisfied مطلب جب ہم لوگ producers equilibrium دیکھیں گے تو وہاں پہ ہم لوگ کیا سمجھ دیں مال ہے when the producer is fully satisfied by producing that particular product when the consumer is fully satisfied by consuming the particular product in particular quantities تو consumer equilibrium ہم لوگ جب دیکھنے والے ہم لوگ دو ہستوں میں دیکھیں گے under Marshall جہاں پہ ہم لوگ دیکھیں گے in case of one commodity in case of one commodity کیا ہے ہمارا consumer equilibrium and in case of two or more commodity to or more commodity جس کو ہم لوگ اور دوسرا نام بھی دیتے ہے that is or equi marginal utility تو ہم لوگ یہ دو چیزوں کو سمجھ نام that is consumers کا equilibrium in case of one commodity and in case of two or more commodity اور equi marginal utility تو یہ ہم لوگ سمجھ نام والے ہیں in case of Marshall یہ تھا Marshall کے بارے میں جو ہم لوگ سمجھ نے والے ہیں پہلے تو ہے diminishing marginal utility then دوسرا ہم لوگ دیکھنے والے ہے consumers equilibrium and consumers equilibrium دیکھنے والے in case of one commodity and in case of two or more commodity ہم لوگ diminishing اور پھر ہم لوگ جائیں consumers equilibrium کے اب ہم لوگ Hicks and Allen کے case میں دیکھنے والے ہیں تو یہ Hicks and Allen ہم لوگ ابھی paint change کرتے ہے Hicks and Allen کے لئے Hicks and Allen تو یہ جو Hicks and Allen جو تھا Correct یہ Hicks and Allen نے Marshall کو اتنا criticize کیا کہ اس کی حد Hicks and Allen نے پہلا question ان کے سامنے اٹھایا تھا first question کہ بھائی صاحب بولو مجھے کہ تم لوگ یہ utility کو major کیسے کر سکتے ہو how can you major utility یہ تو ایک satisfaction ہے یہ تو ایک کیا ہے satisfaction ہے یہ تو ایک feeling ہے تم لوگ اس کو measure کیسے کر سکتے ہو that too in terms of units تو Hicks and Allen نے ان کو بہت ہی criticize کیا ہے کہ this is the satisfaction یہ ایک satisfaction ہے یہ ایک ہم لوگوں کا جو ہے that is تم لوگ اس کو measure کیسے کر سکتے ہو یہ feeling تو پھر یہ لوگ ایک نیا concept پہ آئے Hicks and Allen انہوں نے پھر سوچا Hicks and Allen نے کیا سوچا Hicks and Allen نے کہا satisfaction ہے تو ہم لوگ اس کو رینکنگ کرنا چاہیے ہم لوگ نے اس کو رینکنگ کرنا چاہیے اور یہ رینکنگ جو ہوگی ہماری اس اس کے basis پہ ہم لوگ satisfaction کو at least ہم لوگ priority دے سکتے ہیں ہم لوگ اس کو priority دے گے تو یہ priority دینا شاید صحیح ہوگا بٹ major کرنا بھی صحیح نہیں ہوگا اور تم لوگ assumptions لیتے ہو اس میں money جو ہے اس کا marginal utility کبھی کم نہیں ہوگا تم لوگ assumptions کرتے ہو کہ ہم لوگ same quality same quantity same consume کرے گے کیسے possible اور continuous کرنا کیسے یہ possible ہے تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ کے assumptions کافی unrealistic ہے ہمیں یہ پسند نہیں تو یہاں پہ یہ رینکنگ سے انہوں نے satisfaction کو تے کرنا شروع کر دیا so what are they doing over here is try to understand very carefully this Hicks and Allen کا تھوڑا سا جو ہے ہم لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے کہ this guy is a bit practical یہ جو بات کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے کہ ہم لوگ کوئی تھوڑا کم ملا یا پھر تھوڑا زیادہ ملا so یہ رینکنگ کرنا satisfaction کے لئے it is bit easy and that is a bit practical تو ہمیں تو میں تو سیمت ہوں Hicks and Allen سے کہ انہوں نے اس کو رینکنگ کے طور پہ انہوں نے analysis کرنا چاہا satisfaction کو utility آگے جا کے وہ بات کر رہے ہے اور دو concepts کی جہاں پہ they are telling that کیا بتا رہے ہے یہ Hicks and Allen بتا رہے ہے indifference curve کے بارے میں indifference curve indifference curve کو انہوں نے بہت اچھے سمجھا یا ہے اور indifference curve کے بارے میں جو یہ سمجھاتے ہے یہ indifference curve کی ہم لگ properties دیکھنے والے ہیں اور properties دیکھ کے ہم لوگ سمجھے گے اس میں رینکنگ کیسی ہوتی ہے in case of indifference curve اور indifference curve جیسے ہم لوگ نے Marshall کے case میں consumers کیا دیکھا consumers کا equilibrium دیکھا correct consumers کا equilibrium جیسے ہم لوگ نے Marshall کے case میں دیکھا ویسے ہی consumers کا equilibrium ہم لوگ سمجھنے والے ہیں in case of Hicks and Allen اور اس consumers کے equilibrium کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں consumers equilibrium in case of indifference curve جس کو ہم لوگ بولتے IC curve اور in case of ordinal utility in case of ordinal utility یہ جو کچھ بھی میں نے لکھا ہے اس کو تم لوگ pause کر کر کے اچھے سے لکھ سکتے ہو because یہاں پہ میں نے آپ کو generally اگر آپ دیکھو جب ہم لوگ آگے جائے گے تو میں نے actual میں آپ کو ایک summary بنا دی ہے کیا بنا دی ہے summary بنا دی ہے اس chapter کی جو ہم لوگ آگے دیکھنے والے ہیں کریک so this is a short summary that we are going to see تو یہ آپ کو revision کی لئے کافی easy ہو سکتا ہے دیکھنا utility اس chapter کو دو حصوں میں باتا ہے cardinal اور ordinal cardinal دیا ہے marshall نے ordinal کو سمجھا ہے hicks اور alan نے marshall کو criticize کیا ہے hicks اور alan نے اور marshall focus کر رہا ہے law of diminishing marginal utility پہ جہاں پہ ہم لوگ دیکھنے والے law اس کے assumptions دیکھیں گے اس کے criticisms دیکھیں گے جو hicks and alan نے کی ہے پھر اس میں ہم لوگ دیکھنے وارے consumers equilibrium in case of one commodity consumers equilibrium in case of two or more commodity اس کو جیسے میں نے quiz کیا ہے اور آپ کو یہ لکھ سکتے ہو correct pause کر کر کے and hicks and alan کا بھی میں نے آپ کو سمجھا ہے hicks and alan بھی کیا بتا رہے ہے marginal utility کو measure کیسے کر وگے ان case of satisfaction وہ بتا رہے کہ feeling ہے اس لیے marshall wrong ہے and اس کو رنگ کر سکتے prioritize کر سکتے ہے اس میں ہم لوگ کی concept سمجھ نے والے that is ic curve ic curve اور ہم لوگ یہاں پہ اور بھی سمجھ نے والے ہے budget line ic curve and budget line correct اور پھر ہم لوگ consumer equilibrium سمجھ نے والے ہیں in case of indifference curve analysis تو یہ تھا آپ کا کیا تھا summary of the chapter تو چلتے ہیں ہمارے فرم